بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی برحیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اور جو خبر ہے بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے رات ہی یہ خبریں آ رہی تھی کہ فیصلہ لکھ لیا گیا لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی انفرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو جو عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کی وہ بھی بتاؤں گا لیکن کچھ کیس کی تفصیل بھی بتاؤں گا اس سے پہلے کل رات بہت کوشش کی گئی آخری حد تک کوشش کی گئی کہ کسی طریقہ سے عمران خان دباؤ میں آ جائے میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ ایڈیالا جیل کے اردگیر ڈنڈا بردار آ گئے تھے سادہ کپڑوں میں اور بہت زیادہ سختی کر دی گئی تھی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت عالی جو شخصیات تھی وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ہڈیالا جیل میں موجود تھی عمران خان کو آفر کیا گیا کہ آپ اس ملک سے باہر چلے جائیں آپ خاموشی اختیار کر لیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن عمران خان نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا عدالت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ فکسٹ میچ ہے جج کے مو پر اس کی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا عمران خان نے کہ یہ فکسٹ میچ ہے اور یہ میں کسی دباؤ میں نہیں آنے والا اور وہ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے تھے آہ بکلا جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کمرے میں بند کر کے ان پر بھی بندوکے تان لی گئی وہاں پر عدالت جیل کے اندر جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ آہ وہ انپریسیڈنٹڈ ہے آہ بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی سیکلوجیکلی آہ کوشش کی گئی لیکن جب عمران خان بالکل نہیں آہ جھکا تو جو اصل صوبہ تھا اصل جو سازش تھی کہ سزائے موت سنائی جائے لیکن جب یہ دیکھ لیا گیا کہ وہ سیکلوجیکلی بریک نہیں ہو رہا تو اور اس خوف سے کہ سزائے موت کا ریاکشن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلائیں تو پھر دس سال قید کا فیصلہ سنا دیا گیا اور آج جو وہاں پر ہوا آہ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں آہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو بلایا جج نے اور ان سے کہا کہ 342 کا بیان لینا ہے عمران خان کا بیان ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا جج نے کہ آپ شاہ محمود قریشی اور عمران خان میری طرف دیکھیں اور آپ کو میں دس دس سال قید سناتا ہوں سزا اس سے پہلے یہ پوچھا جج نے کہ یہ بتائیے کہ سائفر اس وقت کہاں ہے تو عمران خان نے کہا کہ وہ مجھے نہیں پتا وزیراعظم ہاؤس میں ہی تھا آپ اپنے بیان میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں and i know nothing about it تو جس وقت جج یہ فیصلہ سنا رہے تھے تو جو وکیل ہیں جو اندر موجود تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے چہرے پر مسکرہٹ تھی تو آج ایک چیز اور ثابت کی عمران خان ہے کہ نہ اس نے منتے کی نہ اس نے ترلے کیے نہ وہ بیمار ہوا نہ اس نے باہر بھاگنے کی کوشش کی بلکہ اس کو یہ ساری چیزیں فیصلہ سنانے سے پہلے آفر کی گئیں باہر چلے جاؤ چپ ہو جاؤ سب کچھ ہو جائے گا لیکن عمران خان نہیں مانا اور فیصلے کے وقت بھی وہ مسکراتا رہا شاہ محمد قریش نے بڑا اتجاز کیا انہوں نے کہا جی میرا آپ نے تری فورٹی ٹو کا بیان لے نہ تھا میرے بیان سے پہلے ہی آپ نے فیصلہ سنا دیا تو میرا تو بیان لے لیکن جائج صاحب اٹھ کے چلے گئے اچھا اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کی جو میڈیا سے ہے وہ گفتگو بھی ہے جو ہمیں ملی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ ظاہر ہے میں تو موجود نہیں تھا لیکن یہ ہم تک پہنچی ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ میں عوام کے پاس گیا کیونکہ سائفر جو سازش تھی یہ صرف وزیراعظم کی توہین نہیں تھی بلکہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی توہین تھی بائیس اور تیس مارچ دوہزار بائیس کو اوائی سی کانفرنس تھی تو فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو سائفر کے متعلق اوائی سی کانفرنس کے بعد بتایا جائے اور ہمارے اتحادیوں نے بھی مجھے یہ پیغام بھیجے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے اتحادیوں کو ایک ایک کر کے امریکی سفارت خانے لے جائے گیا وہاں پر ملاقاتیں کروائی گئیں کی پی میں جو وزیر تھے آتف خان ان کو امریکی کانسل بلایا گیا کانسل جنرل اور کہا گیا کہ اگر آپ ادم اعتماد آیا تو آپ نے وزیراعلا کی پی محمود خان کے خلاف ووٹ دینا ہے اور اس دوران میری باجوا سے جنرل باجوا سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور امران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا جنرل باجوا سے کہ اس وقت اگر آپ نے گورنمنٹ چینج کینا تو معیشت بہت برباد ہو جائے گی اور جو ادم استحقام ہوگا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا تو لیکن باجوا نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی کسی قسم کی سازش نہیں ہے تو باجوا انہوں نے امران خان نے کہا کہ میں نے باجوا کو بتایا کہ اگر سازش کی تحادیت حکومت گرائی گئی تو میں عوام کے پاس جاؤں گا اور پھر انہوں نے کہا کہ ان سے ہمیشہ یہ غلط بیانی کی گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ سترہ مارچ کو پریڈ گراؤن میں عوامی جلسے میں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان کو خطرات ہیں لیکن میں نے بہت محتاط الفاظ چنے اور کسی ملک کا نام نہیں لیا اور جلسے میں جو کاپی لہرائی تھی وہ سائفر کی پیرا فیز کاپی تھی یعنی وہ ایکچول اوریجنل سائفر نہیں تھا لیکن کانٹنٹ اس میں موجود تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئی ایسای کے سربراہ بھی آئے عمران خان نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سائفر سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی یہ سائفر صرف اور صرف یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کا بیان ہے صحافیوں سے گفتگو میں کہ یہ سائفر جو ہے یہ جنرل باجوا کے لیے تھا اور کسی میں پاکستان میں حکومت گرانے کی اہلیت نہیں ہے اور جنرل باجوا صاحب وہ واحد قوت تھی جس نے میری حکومت گرائی عمران خان صاحب نے جنرل باجوا پر یہ الزام لگایا کہ یہ حکومت جنرل باجوا نے گرائی تھی اور انہوں نے ملاقات کر کے یہ کہا شاہ محمود قریشی سے بھی اور ان سے بھی کہ آپ آپ کو اس نشستیں بھی بہت کم ملیں گی اور آپ کو سزا بھی بہت ہوگی تو آپ جو ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت کی مخالفت سے پیچھے ہٹ جائیں اور انہوں نے اگر آپ اگلے انتخاب تک رہیں تو آپ کو دو تہائی اکسری میں لے گی یہ پہلے بھی آ چکی ہے لیکن یہ انہوں نے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ جنرل تارک کو ہم نے انکوائری کے لیے مقرر کیا تھا لیکن انہوں نے جب ڈاکومنٹس کو دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر چیز جو ہے یہ جنرل باجوا کی طرف جاری ہے تو انہوں نے انکوائری کمیشن بننے سے انکار کر دیا تو اس لیے یہ آج سارا معاملہ ہوا اچھا اب اس میں کچھ فیکٹ سے ہمیں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ مزاک اڑایا گیا پاکستان کی عدالتی جو سسٹم ہے اس کا یعنی جیج صاحب نے جو وکیل مقرر کیا ملک عبدالرحیم جن کا نام ہے جو سٹیٹ اٹرنی بنے جنہوں نے عمران خان کو ریپریزنٹ کرنا تھا وہ جو پروسیکیوشن ٹیم ہے تھوڑی تھوڑے دن پہلے تک اس کا حصہ رہے یعنی جو وکیل عمران خان کے خلاف تھے جو ایف آئی اے کے وکیل تھے ان کو عمران خان کا وکیل بنا کے ان سے کہا گیا کہ آپ جرا کریں گواہوں پر اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بالکل جو عدالتی جو قوانین ہیں جو طریقہ کار ہے اس کو بائی پاس کیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت جلدی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عالی شخصیات جو تھی وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ موجود تھی اڈیالا جیل میں اور بہت یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو ڈرہ دھمکا کے ان کو ان سے کہا جائے ان کو یہ احساس دلائے جائے کہ وہ کبھی جیل سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ماضی کی مثالیں بھی دی گئیں تاکہ وہ مان جائیں لیکن عمران خان نے جھکنے سے ڈرنے سے ماننے سے بلکل انکار کر دیا اور یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئے گی یہاں پہ اب جو اگلی کہانی ہے اس میں جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے ان کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی صاحبہ یہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی سختی کی جائے گی ان کو بھی ان کی بھی گرفتاری کی جائے گی تو ایک جو کرنے کا مقصد تھا بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بدل ہو جائیں وہ گھبرا جائیں مایوس ہو جائیں اور وہ ووٹ دینے کے لیے نہ نکلیں تو آج بھی جو پیغام ہے عمران خان کا وہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ جو ساری نائنصافی ہے جو بے انصافی ہے یہ سب کچھ جو اگر اس کا بدلہ لینا ہے آپ نے اگر اس اس چیز کو ریورس کرنا ہے تو آپ آٹھ فروری کو اپنے ساتھیوں کے عمران نکلیں اور آپ ووٹ دیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے ہلکے میں بتائیں کہ آپ کے ہلکے کا امیدوار کون ہے اور اس کو آپ ووٹ دینے کے لیے صبح نکلیں آپ انتظار مت کریں دوپہر کا شام کا کیونکہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے جائے گا راستے میں رکافٹیں ہوں گی گرفتاریاں ہوں گی تو آپ جس وقت ووٹنگ شروع ہو آپ اسی وقت پہنچیں اور آپ نے ہر حالت میں ووٹ دینا ہے کسی طرح سے بھی جو ووٹنگ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا بیکاوز this is the only way کہ آپ جو عمران خان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جو ایک عدالتی نظام کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں قانون اور آئین کی اور اس میں جو سارے پاکستان کے قانوندان اس بات پر متفق ہیں اکثریت ان کی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک مزاق ہوا ہے اور جس طرح توشہ خانہ کیس میں مزاق ہوا تھا پروسیجر کو اڑا دیا گیا تھا ہوا میں یہاں پر بھی اس ٹرائل میں سزا دی گئی ہے دو دفعہ میس ٹرائل اس کو ہائی کوٹس نے قرار دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے تو یہ اب جو آگے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی تشدد کا راستہ نہیں اپنانا کوئی اتجاج نہیں کرنا اور بس اب آپ یکسو ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ووٹرز کو ساتھ لیں آٹھ فوری کو دن کے وقت پہنچیں الہ صبح پہنچیں ووٹ ڈالیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دیں تاکہ نظام میں تبدیلی آسکے اور یہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کو ریورس کیا جا سکے اجازت دیجے اگلی ویڈیو تک اللہ نکے موسیقی